بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں لیاکتن ساری آج دنیا نیوز ویلوگ نے ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تذیعہ کار استاد سہیل وڑائش صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وڑائش صاحب آپ نے گزشتہ دنوں کچھ پرڈکشن دی ہے کہ نون لیگ پجھتر سے اسی سیٹوں پہ جو ہے وہ جا رہی ہے اور پیپرز پارٹی کی سیٹیں ابھی بھی انہی سیٹوں پہ قائم ہیں یا نواشیو آنے کے بعد اور بلوچستان کے دورے کے بعد ان کی سیٹیں کچھ بڑھ گئی ہیں دیکھیں یہ میری پرڈکشن نہیں تھی یہ میں نے یہ لکھا تھا کہ جو اوپر کے طبقات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی تک ان کی بات لوگوں تک پہنچائی تھی مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اب دو ممکنات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جتنی دوائی پڑھ رہی ہے نون کے حق میں تو نون تو بہت ایزیلی سمپل مجاریٹی لے جائے گی جس طرح بلوچستان ہوا ہے جس طرح باقی ہو رہا ہے سعود پنجاب میں جس طرح شاید خواہش دوتے ہیں یہ اکثریت کی یہ خواہش اچھا دوسری کہ اگر کوئی رییکشن ہو گیا الیکشن والے دن اور جو باقی جو اس وقت ڈی مارلائز پی ٹی آئی کا ورڈ کر رہا ہے وہ نکل آیا جس کا امکان کم ہے لیکن امکان ہے تو پھر جو ہے وہ ریزرٹ دوسرا بھی ہو سکتا ہے ابھی تک تو یہ میری ابھی جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں سے کون سا امکان زیادہ ہے بظاہر زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ڈی مارلائی رہے گا اس کو چونکہ جو کانسیچونسی لیڈر ہے وہ طاقتور نہیں ملے گا اور اس کا جو کینیڈیٹ ہے وہ بہتنا کمزور ہوگا ہے تو بڑا ایسا بھی ایک صورتحال ہے کہ یہ ایسا الیکشن لگ رہا ہے جس میں لگ رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر کون ہوگا کچھ اشارے میں رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کون ہوگا اور کیابنٹ کے ارکان تک کون ہوں گے اس کے حوالے سے ابھی سے چیزیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منظر نامہ باند چکا ہے تو کیا فائدہ ہوگا ایسا الیکشن کا نہیں خانی یہ تو دنیا میں بھی پہلے پتا ہوتا ہے کہ کون گزیر آزم ہوگا کون کیابنٹ ہوگی کون اپوزیشن لیڈر ہوگا پہلے برطانیہ میں نہیں پتا ہوتا بیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ آئندہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا نہیں اس وقت تو سب پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں نہیں پتا ہے بلکل پتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی اور جو ہے اپوزیشن جتنی سیٹیں مل جائیں گی بلکل ملیں گی بلکل اپوزیشن اتنی تو وہ سیٹیں لے جائیں گے اپوزیشن میں اور جو ہے پیپر پارٹی اور نون جو ہے آلٹی میٹلی ان کو بٹھایا جائے گا اور دونوں کی جائنٹ حکومت بنوائی جائے گی کولیشن اس وقت تک تو یہی پلان ہے اب آگے جا کے پلان نون کا بدل جائے ہماری مقتدرہ کا بدل جائے آہ تو وہ نہیں پتا یعنی ایوان صدر میں آصف زرداری کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں اگر پیپرز پارٹی ساٹھ سیٹیں لے گئی پینسٹھ سیٹیں لے گئی اور کولیشن گورنمنٹ بنی تو پھر ایسا ہوگا یعنی آصف زرداری صدر ہو سکتے ہیں بلکل اس چیز کا امکان ہے اچھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے محول ہے اس میں تو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کینی ڈیٹ کیسے بنیں گے جبکہ ابھی تک تو کورنر میٹنگ تک کیوں کوئی اجازت نہیں مر رہی اور الیکشن کمپین بھی شاید ماضی کی طرح جلسے جلوس شاید اس پر ماننے پر نہ ہو سکے ہیں ظاہر ہے ہماری تو خواہش ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے لیکن یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے ابھی تک ان کو نہیں چانس لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ جو جو بڑے کینی ڈیٹ ہیں الیکٹبلز ہیں وہ تو خیر کوئی نہیں ان کو پی ٹی آئی میں رہنے دے گا لیکن جو باقی لوگ ہیں کھمبے جو ہیں وہ ضرور ہوں گے پی ٹی آئی کے اور وہ کھمب کیا کھمبوں کو لوگ ووٹ دیں گے ویسے تو لوگ کہتے ہیں جی کھمبہ بھی کھڑا کر دیں لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر شہروں سے باہر شہر کے اندر تو کھمبہ بھی جیت جاتا ہے لیکن شہروں کے باہر جو ہے وہ دھڑے ہوتے ہیں شہروں کے باہر لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں تھانہ کچھری یہ وہاں اور وہ الیکٹبلز ہی وہاں ایک جیتے گا یا اس کا مقابلے والا جیتے گا اچھا امریکن جو ہیں ڈپلومیٹ پھر برطانوی یہ دو بالخصوص بہت متحرک ہے اور ملاقاتیں کہا رہے ہیں لیکن ان کی ساری ملاقاتیں اسی قیادت سے ہیں جو آویلیبل ہے ایک خبر شاید چوئی پرویز لائی نے کال کہا تھا کہ یورپی یونین والے اور جو آئی ایم ایف کے حکام ہیں میران خانس جیل میں ملتی ہیں جس کی مرتضی سلنگی صاحب نے تردیر کر دی تھی تو یہ سفارتکار بھی اس وقت پی ٹی آئی کی جو بھی آویلیبل قیادت ہے اس سے بھی ملنے سے کتر آ رہے ہیں کیا وجہ نہیں دیکھیں کوئی میرا خالق ہے بہت وام ریلیشنشپ نہیں تھا پی ٹی آئی کا کسی بھی ملک سے ٹھیک ہے یا ملیشیا سے تھا معاتر محمد سے تھا وہ اب ریلیمنٹ نہیں رہے تیب اردگان سے تھا لیکن تیب اردگان کا نوازری فیملی سے بھی بڑا تلق ہے سعودی عرب اور ابو زبی سے تلقات خراب ہو گئے تھے امریکہ کے بارے میں انہوں نے وہ سائفر میں بہت کچھ کہا تھا تو اس لیے ظاہر ہے کوئی ایسا مجھے ملک نہیں نظر آتا کہ جو بہت سیمپیتھیک ہو اور ہمارے جو اب تک میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے جو ڈپلومیٹ ہے وہ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ ایک محفل میں میں بھی موجود تھا وہاں یہ ڈسکیشن ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں تو کسی بندے نے کہا کہ فیئر الیکشن یا الیکشنز انہوں نے کہا الیکشنز فیئر اور وٹیبر صحیح یہ ڈپلومیٹ چاہتے ہیں کہ کس طرف پروسس میں کوئی گورنمنٹ بنے تاکہ ان کے آئندہ کے لیے ماملہ تھی یا وہ ان کو اس بات سے غرض نہیں کہ کتنے فیئر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے ہاں کام ہی فیئر ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں بس آپ الیکشن کروائیں اور آگے چلیں اچھا آپ کا کیا تذیرہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر صورت الیکشن لڑے گی یا اگر سارے راستے ان کے لیے بند ہوگئے تو وہ بائیکارٹ کے آپشن پہ بھی اور ووٹ مصرد کرنے کے آپشن پہ بھی جا سکتی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ جو تجربہ نے سکھایا ہے جو محترمہ بنظیر بھٹو بھی ہمیں بتایا کرتی تھی کہ انہوں نے نائنٹین ایٹی فائیو کے الیکشن کا بائیکارٹ کر کے غلطی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بائیکارٹ نہیں کیا اگرچہ ان کو ایک دفعہ ستارہ سیٹے آگی تھی تو اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی تو اس لیے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی طرح نواز شریف نے بھی دو دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ بندے گئے تھے ان کے پاؤں بندے گئے تھے لیکن وہ پھر بھی اسمبلی میں چلے گئے تھے تو اس سے ایک سسٹم کی کانٹینیوٹی رہتی ہے مارشل اللہ کا دروازہ بند رہتا ہے اور جو ہے آلٹی میٹلی آپ کی باری بھی آ جاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہے ہم نے دیکھا تھا چارٹر اف ڈیموکریسی نولی کی حالیہ پولیسی کے بعد وہ چارٹر اف ڈیموکریسی کہیں زندہ ہے یا دفن ہو چکا ہے بھائی ہمارا تو خیال ہے کہ کہیں ان کے دلوں میں تو زندہ ہوگا لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ سیاسی جو جو پولٹیکل ایکسپیڈینسی کہتے ہیں یا سیاسی جو اس وقت مفاد ہوتا ہے اس میں آپ اکثر اصولوں کو بھلا دیتے ہیں اور لیکن بہرحال توقع تو یہی کرنی چاہیے اس وقت چارٹر اف ڈیموکریسی کہیں سٹینڈ کرتا ہے نہیں اس وقت تو بالکل نہیں سٹینڈ کرتا لگتا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا تھا لیکن بہرحال آلٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ انہاں تو یہ چاہیے نا کہ آپ کو بھکتی طور پر مفاد نہ بھی ہو تو آپ کو اصولوں کو تو قائم رکھنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ مفاد کو اصولوں پر ترجیح دیتے ہیں اچھا وہ نواز شیف کا بیانیاں کہا جاتا ہے کہ بیانیاں بدل کے انہوں نے ایک سمارٹ موو کی ہے اور بلاخر اقتدار اب ان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بزاہ ہے فہد حسین کا یہ تجزیہ ہے کہ نواز شیف کی یہ سمارٹ موو ہے آپ اسے سمارٹ موو بھی سمجھتے ہیں یا آپ اس موو کو کیا نام دیں گے نہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑے وہ ان کے پاس وہ بڑی تکلیف میں تھے جب عمران خان اقتدار میں تھے اور وہ اپنے موہرے ترتیب دے رہے تھے بار بار جنرل باجوا کو جب انہوں نے توسید دی تو وہ بھی ایک موو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح کرنے میں اور جب انہوں نے شہباز شیف کو پرائم میسٹر بنایا تو یہ بھی ایک ایسی موو تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ کو نون سپورٹ کر رہی تھی تو یہ ساری مووز الٹی میٹلی رنگ لے آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلاح ہو گئی لیکن ظاہر ہے اس میں اصول تو نہیں جیتے اس میں مفاد جیتا ہے اور جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا مفاد کے بعد وہ دوبارہ اصول کی طرف جائیں گے یا تو وہ کو تو یہ کرنی چاہیے کہ چلو جی وقتی مفاد ہے پھر الٹی میٹلی اصول کی طرف جائیں گے تو پھر الٹی میٹ اسی منظر کی طرف جائیں گے جو تین دفعہ انہیں پہلے دیکھنا پڑا ہے دیکھیں راستے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ مقتدرہ سے ہر وقت کی جو لڑائی ہے یہی واحد راستہ ہے نہیں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھو پاکستان جیسے ملک میں آپ مقتدرہ سے لڑکے بھی نہیں چل سکتے اور مقتدرہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی بار بار وزیراعظموں کو ہٹا کر ملک نہیں چلا سکتے اچھا اڈیالہ جیل کے قیدی کو کیا مشورہ دیں گے وہ تو نہ لیڈرشپ چھونے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں پچھلی دنہیں ایک خبر آئی تھی کہ شاید پی ٹی آئی کی جو ریسٹ آف لیڈرشپ ہے جو روپوش ہے یا باہر ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں لیکن وہ بھی شاید نہیں لیکن نون لگ نے ایک اندیا دیا تھا رانہ سناؤلہ نے کہ نو مئی کے واقعات میں جو نہیں ملوث ہم ان سے بات کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کچھ ڈائلاگ تو ہونا چاہیے اور نون کو انیشیٹیو لینا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے تجربہ کار سب سے مچور سیاستدان نواز شریف ہیں تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں آپ دیکھیں انیس سو نبے میں وزیراعظم تھے اس کا مطلب ہے کہ آج سے تیتیس سال پہلے تو بھائی ان کو دیکھنا چاہیے کہ مستقبل کیا ہے سیاست کا مستقبل کیا ہے انہیں تو یہ بھی چننا چاہیے کہ ان کا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد اگلا اپوزیشن لیڈر بھی راجہ ریاض ہے صحیح ہوگا نہیں میرا خیال ہے کہ جنمن ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کا کوئی جنمن لیڈر ہونا چاہیے جتنے بھی اہم قانون پاس ہوئے ہیں وہ راجہ ریاض کی سپورٹ سے راجہ ریاض تو یہ کہتے ہیں کہ جن میں نیاب بھی میں نے نام دیا ہے اور انوارلہ کاکڑ کا نام بھی میں نے ہی دیا ہے یہ تو صحیح ہے یہ تو سچ ہے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہی ہے نا کہ عمران خان جب وزیراعظم تھے تو وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کرتے تھے ان کو بھی وہی من کو بھاتا تھا اور اب یہ ہیں تو ان کے من کو بھی وہی بھا رہا ہے تو اللہ کرے ہیں کہ ان کی دوستیاں سلامت رہے عمران خان کی تو دوستی کو نظر لگ گئی ان کی دوستی کو نظر نہ لگ گئی زرداری صاحب کہاں کوئی کوئی پی ٹی کی قربت کی طرف بڑھ رہے تھے جو انہیں شٹ اپ کال ملی تھو اور تھوڑا سا پیچھے اڑنا پڑا یا کوئی پی ٹی آئی سے ایسے انڈیکیشن دے رہے تھے کہ شاید ان کے ووٹ کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے پیپلز پارٹی والے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جو اس وقت جو مقتدرہ تھی نا اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں پیپلز پارٹی چاہیے یا نون لیگ چاہیے پریفرنس کس کو دینی ہے تو میرا خیال ہے ان کے پاس چائز نہیں تھی کیونکہ لڑائی تھی پنجاب میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی سے لڑائی نون لیگی کر سکتی ہے پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی ہے اچھا تو آپ جو اس وقت سیاسی قوتیں اس وقت ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں ایک مائنوز ون تو آپ کو انہی کو دبارہ حکومت میں دیکھ رہے ہیں سب ہی کوئی میرا خیال ہے وہی پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کی طرح کی حکومت جو ہے وہ اگلی بھی بنے گی خیال ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا چاہنے کوئی انقلاب آئے انقلاب جو کچھلا جا چکے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نو مائی کے بعد جو آج تک کے مظاہر ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تو ہمیں بڑا غم و غصہ نظر آتا ہے لیکن گراؤنڈ پہ کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کوئی گرفتاری کے لیے تیار نہیں ہے ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے باوجود دباؤ کے باہر نکلتے تھے گھنگامے کرتے تھے پروٹیسٹ کرتے تھے ہم نے نون کو بھی دیکھا وہ بھی بڑے دباؤ میں بھی نکلتے تھے لیکن پی ٹی آئی کی شاید اتنی ہارڈنڈ ٹریننگ نہیں ہے وہ صرف جو ہیں وہ فیس بک کے کھلاری ہیں یا ٹویٹر کے کھلاری ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی طاقت ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فوج جہاں پہ مقتدر اب اتنی طاقت وار ہے وہ وہاں پہ ٹویٹر جنگ لڑکے ان کو پیچھے نہیں اٹھایا جائے اچھا نواز شریف کے بڑا مقبول نعرہ تھا بورٹ کو عزت دو کا ہے اس الیکشن میں آپ کو کیا نعرہ نظر آتا ہے وہ بورٹ کے عزت دو والا نعرہ تو یاد ماضی بن چکا ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ سو اختلاف کے باوجود ان کی پرفارمس تو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو نوے میں انہوں نے ایکانومی لبرلائز کی تھی انہوں نے مرکلہ آپ سمتے ہو اپنی حکومت کی پرفارمس پہ الیکشن لڑے گا میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شباز شریف کی پرفارمس پہ دیکھو نا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کہاں ہے ان کا ووٹ بینک ہے بزنس میڈل کلاس اور انڈسٹلیس کلاس ان کا ووٹ بینک اب جو کارپوریٹ میڈل کلاس تھی اور جو عام میڈل کلاس تھی اس میں اب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا چاہنے کوئی انقلاب آئے یہ انقلاب کے انقلاب جو کچھلا جا چکا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نو مئی کے بعد جو آج تک کے مظاہر ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تو ہمیں بڑا غم و غصہ نظر آتا ہے لیکن گراؤنڈ پہ کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کوئی گرفتاری کے لیے تیار نہیں ہے ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے باوجود دباؤ کے باہر نکلتے تھے جھنگامے کرتے تھے پروٹیسٹ کرتے تھے ہم نے نون کو بھی دیکھا وہ بھی بڑے دباؤ میں بھی نکلتے تھے لیکن پی ٹی آئی کی شاید اتنی ہارڈن ٹریننگ نہیں ہے وہ صرف جو ہیں وہ فیس بک کے کھلا رہی ہیں یا ٹوٹر کے کھلا رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی طاقت ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فوج جہاں پہ مقتدر اب اتنی طاقتور ہے وہ وہاں پہ ٹوٹر جنگ لڑکے ان کو پیچھے نہیں اٹھایا جائے اچھا نواز شریف کے بڑا مقبول نعرہ تھا بورٹ کو عزت دو کا اس الیکشن میں آپ کو کیا نعرہ نظر آتا ہے وہ بورٹ کے عزت دو والا نعرہ تو یاد ماضی بن چکا ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ سو اختلاف کے باوجود ان کی پرفارمس تو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو نوے میں انہوں نے ایکانومی لبرلائز کی تھی انہوں نے موٹر میں مختلف آپ سلطے کو اپنی حکومت کی پرفارمس پہ الیکشن لڑے گا میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شباز شریف کی پرفارمس پہ دیکھو نا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کہاں ہے ان کا ووٹ بینک ہے بزنس میڈل کلاس اور انڈسٹلیس کلاس ان کا ووٹ بینک اب جو کارپوریٹ میڈل کلاس تھی اور جو عام میڈل کلاس تھی اس میں اب نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کینچ کے لے گئی ہے اور جو لور کلاسز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہیں بلکہ زیادہ پی ٹی آئی میں ہیں تو اس لیے نواز شریف کا فوکس بزنس ہوگا نواز شریف کا فوکس ایکانومی ہوگا یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلا سیاسی منظر نامہ ہے الیکشن کے بعد اب یہ حالات تھنڈے ہی ہوں گے کوئی آپوزیشن طاقتور اپوزیشن ابھی دو تین سال نظر نہیں آ رہی اب مجھے نہیں لگتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد نواز شریف کو نواز شریف خود اپوزیشن کی طرف قدم بڑھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوگا ان کو اپوزیشن جو ہے وہ فیس کرنی ہوگی اور ملک کو آگے چلانا ہوگا اور ملک آگے نہیں چلتے اگر گورمنٹر اپوزیشن جو ہے وہ کٹھے نہ بیٹھے آئیے تھے سینئر تذیہ کار سوہیل وڑائی جنہوں نے واضح طور پر کہا ہے اور اس بات کی امید کی ہے کہ شاید نواز شریف جو ہے وہ وزارت و عزمہ کی کرسی سوالے کے بعد آپوزیشن سے ہاتھ ملائیں اور جو اس وقت ملکی منظر نامہ بن رہا ہے اس میں حالات ابھی تک کے جو ہیں وہ مسلمون کی ہی فیور میں جا رہے ہیں مجھے اجازت دیزے ناظرین اللہ حافظ موسیقی